لیکن اصل اس کی یہ کہ عادت ہے اور اس کے لئے جو خصوصی لفظ ہے یعنی جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے کے لئے بیٹھے ہیں تو اس کے لئے خصوصی لفظ ہے اوراد ہاں ورد کی جمع ہے اور ورد پڑھائی کو کہتے ہیں اور خاص عامال ہوتے ہیں جو اس میں داخل ہوتے ہیں صحیح اچھا اب وضائف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے وضائف ایسے ہیں جو بزرگوں سے بھی ملتے ہیں یا پھر اگر جیسے کوئی لوگ پریشان ہے تو وہ اپنے شیخ سے پوچھتے ہیں کسی پیر صاحب سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی مختلف وظیفے دیتے ہیں اور وضائف جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیان فرمائیں گے تو ان وضائف میں بھی فرق ہوتا ہے کیا دیکھیں عام طور پہ بعض اوقات فرق ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا جو اہل علم ہے جو پیران اعظام جو کہ علم شریعت رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کے سنت کو جانتے ہیں تو ان کے وضائف تو وہی ہوتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وقتاً فوقتاً عطا فرمائے صحابہ اکرام نے آپ سے سوال کیے تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس مسئلے کا حل بتایا یا خود آپ علیہ السلام کی عادت تیبہ ہوا کرتی تھی کہ بعض موقع پر آپ بعض کام کیا کرتے تھے تو وہ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ وہی بات بتا دیتے ہیں تو وہ تو کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن جو اہل علم نہیں ہوتے اور سر تپا عملیات میں غرق ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے پھر وہ عملیات کے طریق پر جو ہے مختلف چیز لوگوں کو دیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے پھر کچھ یعنی قرآن و سنت کے ہی ہوتے ہیں اور آدھ وضائف ان کو مخصوص طریقے سے پڑھنا آتا ہے اور بعض وہ ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے نہیں ہوتے لیکن وہ جائز ہوتے ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں جو شریعت روپے جائز نہیں ہوتے جو پڑھے نہیں جا سکتے ان کو پڑھنا نہیں چاہیے